بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا سا ٹوٹکا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے یہ گھریلو اپائے ہے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو پیسے جو لوگ مارکیٹوں میں جا کر کے حکیموں کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کا علاج کر کے چکے ہیں اور جن کے اندر رمک ہی نہیں آرہی جن کے اندر گرمہ ہٹ ہی پیدا نہیں ہو رہی جو جن کا نفس بالکل مردہ ہے اور وہ بیوی کے حق کو عدہ نہیں کر پاتے نہ ان کے اندر مردانہ طاقت ہے نہ نہ جسمانی طاقت ہے آج یہ چھوٹا سا نسخہ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کے کرم سے آپ کو اس نسخے سے فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیے اور اچھی قسم کی کھجور لے آئیے اجوہ کھجور مل جائے تو بہت بہتر ہے اجوہ کھجور لائیے اور لانے کے بعد میں دو کھجوریں بیچ میں سے پھاڑ لیجئے اور ان کی گھٹلی نکال لیجئے اور آپ گاجر کے بیج لائیے گاجر کے بیج گاجر کے بیج لائیے 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 گاجر کے بیج لائ کھالیجئے اس کے کھانے سے انشاءاللہ آپ کو بہت طاقت کا احساس ہوگا آپ کے اندر مردانگی پیدا ہوگی طاقت اور قوت پیدا ہوگی آپ کے اندر گرمہ ہٹائے گی آپ کے اندر رمک آئے گی آپ کے اندر ایک طاقت کی لہر طاقت کی رمک دوڑے گی اور آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے کچھ نسخہ استعمال کیا تو آپ اگر دونوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ دو خجونیں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر دونوں نہیں برداشت کر سکتے تو کیونکہ ہائی پاور ہوتی ہی بہت گرم چیزیں ہو جاتے ہیں تو آپ ایک استعمال کریں پہلے ایک استعمال کریں جو بلکل نامرد ہیں جو کسی لائق ہی نہیں ہیں بی بی کے سامنے بلکل گھرے ہیں انہوں نے ٹیک دیئے ہیں بلکل وہ جھوٹیاں کھاتے رہتی ہیں بی بی کی بڑی بھلی باتیں کو برداشت کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بی بی کا حق ادا نہیں کر پاتے وہ اپنے گھر سے تمہارے گھر میں آئی ہے تو اس کا حق حق کے زوجیت بھی ادا کرو اسے خرچہ بھی پورا دو پریشان نہ رکھو اور اس کا حق بھی ادا کرو تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ نسخہ گاجروں کے بیچ کا نسخہ اور یہ خجور کا نسخہ آپ ضرور استعمال کریں کیا کرنا ہے آپ کو ایک بار اور سن لیں آپ خجور لے آئیے اچھی قسم کی خجور لائیے اچھی قسم کی خجور لائے اس کو بیچ میں سے آدھی آدھی کر لیجئے ان کی گھٹلی نکال دیجئے اور بازار سے پنساری کی دکان سے آپ گاجر کے بیج لائیے اور ان خجوروں میں گاجر کے بیج بھرنے کے بعد ان کو بند کر دیجئے اب ایک خجور صبح اور ایک خجور شام کو کھا لیجئے اور آپ دونوں برداشت کر سکتے ہیں تو دونوں کھائیے آپ پہلے ایک ایک کھانا شروع کریں ایک صبح کو کھائیں اور ایک رات کو سوتے ٹائم کھائیں اور پھر دیکھئے ان خجوروں کا کمال انشاءاللہ ان خجوروں سے آپ کو جسمانی طاقت بھی ملے گی اور مردانہ طاقت بھی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ